ہم سے لے کے وناس تک قرآن مجید اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں تورات انجیل جتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو اللہ کی طرف سے میسنجر تھے پیغام لے کر آئے وہ ایک ہی بات انسان کو سمجھاتے رہے اور وہ بات ہے جو آج یونیورسٹیوں میں نہیں سمجھائی جا رہی کالجز میں نہیں سمجھائی جا رہی ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں سمجھائی جا رہی آج میں بیان کی سپیڈ تھوڑی تیز رکھوں گا تاکہ ٹائم پہ بیان ختم ہو جائے ورنہ وہ ہوتے 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 پھر پندر بیس منٹ کھٹ جاتا ہے آگے تین آپشن ہوتے ہیں نا یوٹیوب میں سلو تھوڑا فاسٹ اور پھر ٹک 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 تھوڑا سا تھوڑا سا فاسٹ بہت زیادہ فاسٹ کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا تو تمام پیغمبر تمام آسمانی کتابیں ایک ہی ٹاپک کو بیان کرتی رہی ہیں اس ٹاپک کو کہتے ہیں عبودیت عبد سے نکلائے عبد کا مانا کیا غلام کہ ہم سب غلام ہیں پیدا کرنے والے کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں یہ اتنی اہم بات ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن اس بات یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو دنیا میں بڑے بڑے فلوسفر اسکولرز اس پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام میں آپ یونیورسٹیوں میں جائیں کالجز میں جائیں مذہب سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جائیں گے وہ آپ جب قرآن دیکھتے ہیں الحمد سے لے کے ونناس تک اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے اپنا تعریف کرواتا ہے اس کی مثال ایسے ہے اس وقت جو لبرلزم چل رہا ہے جو مذہب سے آپ کو دور کر رہا ہے اور مذہبی دعوت کی مثال ایسے ہے کیا آپ کسی ریگستان میں بھوکے پیاسے پڑے تھے آپ قافلے سے بچھڑ گئے میں آج بیان کروں گا بکرائید اور حج پر انشاءاللہ یہ اس کی تمہید ہے گائے آخر میں آئے گی پانچ منٹ میں جو میرا اصل ٹاپک ہوتا ہے وہ آخر پانچ منٹ میں آرہا ہوتا ہے اس گائے کو سمجھانے کے لیے پنتالس منٹ بیان کرنا پڑتا ہے پھر وہ گائے بکرہ دمبہ سمجھ میں آئے گا ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ جاتا تو عبودیت جسے کہتے ہیں یعنی اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں الحم سے لے کے ونناس تک اپنا انٹرڈکشن کروایا اس کے لیے میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا تھا سائنس نے اس نہیں ترقی کر لی مگر میرا گلہ نہیں کھول سکی اب تک اتنی ترقی کر لی میرا گلہ بیٹھاوا ہے یہ میری جو آپ بیانات میں میری آواز سنتے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے یہ بیٹھی بھی آواز ہے سمجھ رہے ہو اس لیے کہ گلے کو آرام چاہیے آواز کو اوریجنل کنڈیشن میں لانے کے لیے تو وہ آرام ملتا ہی نہیں ہے تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہی سچی مچھی کی ہے سچی مچھی کی یہ نہیں ہے میری سچی مچھی کی آواز ماشاءاللہ بہت ہٹو بچوں کی سمجھ کی ہے لوگ کہتے ہیں تو اب یہی مشہور ہو گئی ہے یہی ہے تو وہ بول بول کے نا کولڈرنگ سے نہیں ہے آرام سے فرق پڑے گا پراتھے چھوڑنے سے ہوگا نہیں چھوڑے جا رہے خیر بیان بھی جلدی ختم کرنے زیادہ دائے بھائی نہیں ہم جا سکتے تو ایک مثال ہے ایک آدمی ریگستان میں پڑھا ہوا ہو کافلے سے بچھڑ گیا پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کافلے جا رہے ہیں بندہ رہ گیا کہیں واش روم میں گیا پبلک کو پتے نہیں چلا وہ آگے نکل گئے یہ آیا واش روم بھی پورا ریگستان ہی ہوتا تھا پہلے زمانے میں اب یہ لا وارث پڑھا ہوا ہے نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ سو کے اٹھا ہے تو اس کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے اس نے کھانا کھایا اب اس کو آرام کرنا ہے نیند آئی تو دیکھا ایک درخ لگ گیا ایک درخ لگا جس جس چیز کی ضرورت پڑھ رہی ہے وہ وہ چیز کا انتظام اس کے لیے ہوتا جا رہا ہے درخ لگاوا ہے تھنڈی چھاؤں ہیں اس میں اس نے قیلولہ کیا آرام کیا اس کو پیاس لگ رہی ہے دیکھا بھئی ایک نہر کا انتظام ہو گیا بڑا خوشوہ یار زبردست نہر کا انتظام ہو گیا پھر چونکہ گھر والوں سے دور تھا اس کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی پتہ چلا جی کوئی قافلہ آیا اس میں دو لیڈیز بھی چھڑ گئی دو اس لئے کہ ایک پہ والا ہمارے کونسپٹ ہی نہیں ٹھیک ہے نا ہم مثال دو سے شروع کرتے ہیں ہم تو اب ان کے لیے شوہر نہیں ہے اس کے پاس بیوی نہیں ہے چلو نکاح کا انتظام ہو گیا اس کی ہر ہر ضرورت ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے اب اس کے اولاد کا وقت آیا تو پریشان ہے یار میرے لیے یہاں اتنی مشکل سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے بچے کو دودھ چاہیے ہوگا بہت ٹینشن میں نہیں آتی ہے بچے کا کیا کروں گا میں اقل مند ہوگا تو یہ سوچے گا کہ بھئی جو اب تک آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے غیب سے انتظام ہو رہے تو جب ایک نیا انسان آئے گا تو بھی ہو جائے گا بل آخر بچہ ہو گیا بچہ ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا بلے بلے بھئی یہ حیران ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے what's going on انگلیش میں کہتے ہیں what's happening ایک ہی ہو رہا ہے پنجابی میں یہ ہو کی رہا ہے کہ جو جو جس چیز چیز کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹیکلی اس کا انتظام بولتے کیوں نہیں ہو رہا ہے اس نے کہا یہ ہو نہیں رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے یہ ہو نہیں رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے کسی کو پتا ہے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں وہ دو لیڈیز ہی کیوں چھوڑ کر گیا اگلے قافلے میں کیا خیال ہے اور درخ کا انتظام کیوں ہوا چھاؤں کے لیے یہ کھانا کون رکھ کے چلا جاتا ہے پیاس لگی ہے تو نہر کا انتظام کیوں ہو گیا اب کیا ہوا یہ تو اقل مند تھا اس نے کہا یہ کوئی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کو تلاش کروں میں اس کو تلاش کروں اس کا شکر ادا کروں پھر اس کے بچے ہوتے گئے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے یہ کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے اور کچھ بچے کیا تھے انہوں نے کی یونیورسٹی بنائی کالش بنایا ریسرچ کریں گے اس نہر پہ کہ اس کے پانی کن چیزوں سے مل کے بولو بنائے یہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے اس کی لوجک کیا ہے وہ لگ گئے لوجک کے پیچھے اب جو شخص یہ انتظام کر رہا تھا اس کو خیال ہوا کہ یار ان چیزوں میں علج کے رہ گئے ہیں ان چیزوں میں یہ علج کے رہ گئے ہیں جو پروٹوکول یا جو فائدے کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں یہ دینے والے کے بارے میں تو اب انہوں نے تجسس ہی چھوڑ دی آئے اس نے اپنے میسنجر بھیجے نمائندے بھیجے سمجھانے کے لیے کہ یار تم دودھ کی اجزائے ترکیبی پہ تو بڑا تم نے یونیورسٹیاں بنا لی کہ ماں کے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے میگنیشیم کتنا ہے پوٹاشیم کتنا ہے اور مٹھاس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ تو بڑا زبردست تمہاری ریسرچ ہے اصل میں یہ تو جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے اس کے تعارف کے لیے یہ چیزیں تھی تو بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے کچھ نے ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھئی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے اس سے دل لگانا ضروری ہے اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں دوسرے مادہ پرست تھے انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ پرانے زمانے کے گھٹیا دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو جس نے نہر کا انتظام کیا جس نے درخ لگایا جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم کتنا مگنیشیم کتنا پوٹاشیم ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے ایک ایک چیز کا اور یہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے اس کی لوجک بھی تلاش کر لی ہے اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے انسان پر عربوں کھربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس پر ڈسکس کیا جاتا کچھ بھی نہیں تھا ہم نے مختلف پانیوں کے ملاب سے جس کو نطفہ کہا جاتا ہے منی کا قطرہ کہا جاتا ہے اس سے انسان کو پیدا کیا اتنی بڑی قدرت اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت بھی روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا ہے کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی سنتا اور دیکھتا بنایا آگے اللہ کہہ رہے ہیں امہ شاکرن و امہ کفورا جیسے میں نے مثال دی ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے امہ شاکرن کچھ شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا جس نے بنایا جو کھلا رہا ہے جس نے پانی کے قطرے سے بنایا اس کو تلاش کرو وہ کون ہے کہاں ہے وہ کیسے خوش ہوتا ہے وہ کیسے ملتا ہے وہ کہاں ملے گا اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے ناشکرے انہوں نے کہا اس کو چھوڑو کون ہے یہ دیکھو ہے کیا یہ کیا کیا دے رہا ہے ہمیں آپ کو کسی نے قیمتی گفت لا کے دیا بہت مہنگا گفت تھا اگر آپ میں غیرت ہوگی دینے والے سے پوچھو کہ یہ اتنا قیمتی گفت کس نے دیا آئے پوچھو گے گردن ہاں ہاں ہوں ہلانی پڑے گی گرمی ہو رہی ہے تو پھر میرے لئے بھی ہو رہی ہے کل مجھے کسی نے کہا پٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا ہم نے کہ میرے اکیلے کے لئے مہنگا نہیں ہوا سب کے لئے ہوا ہے گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے اور ہم تو مرگی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے ہیں تیسری مرگی انڈوں پہ میرا دل تو وہاں ٹکاو ہے پھر بھی میں قربانی دیکھ کے آ جاؤں بیان کر رہا ہوں آپ مرگیوں کی کیفیت دیکھو خدا کی قسم اس میں یہ ایولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا آپ مجھے ایک بات بتاؤ مرگی آٹھ دس بارہ انڈے دینے کے بعد انڈوں کو تلاش کیوں کرتی ہے بھئی تلاش کرتی وہ انڈے گئے گئے کہاں پھر اس پر اکیس دن بیٹھے گی چوبیس گھنٹے جتنی ٹینشن والا کام ہے آپ دس دن کے لیے احتقاف میں بٹھاؤ مسجد میں متقفین کو دماغ خراب ہو جاتا ان کا حالکہ وہ بیٹھتے نہیں ہلتے رہتے مسلسل بھئی دس دن دیکھ لو نا وہاں بٹھاؤ نکلے گا وہاں سے لڑکوں کے ساتھ تو یہ ایک جگہ ٹکے بیٹھتے ہی نہیں ایک پردہ لٹکا دیں گے اس میں متقف کے علاوہ سب لوگ ہوں گے وہ نہیں ہوگا وہ کبھی لیٹرین میں بیٹھا ہوگا کبھی نہانے گیا ہوگا کبھی حضور خانے میں بیٹھا ہوگا کبھی ادھر بیٹھا ہوگا کبھی دس دن ایک آدمی کو ٹک کے ایک جگہ بٹھانا آسان کام نہیں ہے ہلتا رہے گا ہمارے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو تشریف ہے اس میں سپرنگ نکلوا دو دیکھو پڑھنے کے لیے ضروری ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا آتا ہو نا تب ہی تو اسٹڈی کرے گا مطالعہ کرے گا آج ہمارے سٹڈی اور طلبہ پڑھتے کیوں نہیں چلتے پھرتے تھوڑی کوئی پڑھے گا یار سپیڈ میں بیان کر رہا ہوں پھر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اب ان کو منیج کرنا مشکل ہو رہا ہے اب بھائی پڑھنے کے لیے ضروری ہیں ٹک کے ایک جگہ بیٹھے اب نیچے سپرنگ لگے میں تو پھدکتا رہے گا وہ پھدکتا رہے گا یوں یوں بیٹھے کٹیجن کر کے اڑے پھر وہاں جا گرے گا تو پھر سپرنگ سے اڑے تو آج جو ہمارے یونیورسٹی وں کے کالیجز کے طلبہ ہیں ان میں تشریف میں سپرنگ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں اور جو ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتا وہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے ہمارے ایک جاننے والے نے بڑی مہنگی میز کرسی خریدی اور ڈیکوریٹ کیا کمرے کو سٹڈی روم بنایا اس کے بعد بیٹھے نہیں کرسی پہ نہیں پڑھنے کے لئے تو میں نے کہ پڑھائی تو شروع کرو کہہ رہے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا اس سے آگے میرے بس میں نہیں تو آسان کام تھوڑی ہے پڑھنا بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ تو مرگی کیا کرتی ہے اکیس دن تک جس کہتے ہیں کڑک ہونا انڈے تلاش کرے گی ابھی ہماری تین مرگیاں کڑک ہو گئیں میں ان کی فائٹ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں فائٹ دیکھ رہا ہوں ان کی میں ایک انڈوں پہ بیٹھ ہوئی ہے دوسری کہہ رہی ہے مجھے چاہیے یہ انڈے اس کو ہٹا رہی ہے کہ یہ انڈے میں بیٹھوں گی اس کے اوپر کیونکہ نسل بڑھانے کا شوق ہے نا نہیں یہی بات اس کی قدرت نے اس کے دماغ میں یہ انسٹال کر دیا ہے کہ تو نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے اور نسل ظاہر ہے انڈوں سے ہی چوزے نکلیں گے آپ کو پتہ ہیں انڈے چوزے کہاں سے نکلتے کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کراچی میں بہت سے لوگوں نہیں پتا کہ مرگیاں کھاتی ہیں نکلتے کہاں سے ہوں سمجھتے ہی مشین سے نکلتی ہیں تو مشین میں انڈے ہی ہوتے ہیں تو مرگیاں لڑ رہی ہیں ایک بیٹھی ہوئی ہے دوسری کو انڈے ملنی رہے تو وہ جا جا کے چونچ سے اس کی نیچے سے انڈا نکال کے اپنی نیچے تو اب وہ کیا کر رہی ہے چونچ کھیچ کھیچ کے انڈے اپنے نیچے لارہی تو میں روزانہ صبح دیکھتا ہوں ایک مرگی سے دو تین انڈے نیچے نکل کے گرے ہوئے ہیں اس پہ قبضہ کیا ہے دوسری مرگی نے وہ بیٹھے ہوئی ہے پھر ہم اٹھا کے اس کے نیچے رکھیں پھر وہ لے آئے یہ میرے بھائی ایولوشن کا نتیجہ بولو آپ لوہا رکھو لوہا کروڑوں سال میں بھی تلوار نہیں بنے گا وہ ایوالو کے نہیں آئی بات سمجھ میں ارتغل کے جو تیر ہیں جو ڈراموں میں آرہے ہیں میں تو نہیں دیکھتا ڈراما لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بنے ہوئے ہیں اب تو سنے چھوڑ دیا لوگوں نے تو ایک لوہا زمین پہ ڈال دو ایک روڈ بنا کے کروڑوں عربوں سال گزر جائیں گے وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا عربوں سال میں بھی نہیں بنے گا پوری مرغی کیسے بن گئی اور اس کو اتنا اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہوگئی سوفیر خود بخود انسٹال ہوتا ہے اب لوہا تو پگل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے کمپیوٹر میں کوئی سوفیر آسمان سے انسٹال ہو جائے یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ f کا بٹن دبانے سے f لکھ آئے n کا بٹن دبانے سے n لکھ آئے یہ نہیں ہو سکتا شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آگئی شاید یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے کوئی مادلی چیز تھوڑی ہے مرغی کے پھر اندوں کو میں چونچ کے ذریعے گھمانا ہے اگر ایک اندہ کھسکتے وہاں چلا گیا چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میں جانا ہے واش روم اس وقت تک واش روم کو بچا کر رکھنا ہے یہ ہارڈ ویر ہے بھائی بھائی بولو یار میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے صرف آپ کو نہیں لگ رہی یہ ہارڈ ویر ہے یا یہ خیالات خود بخود میں آسکتا ہے میں تو کہتا ہوں مرگی کا دماغ ہے جو ہارڈ ویر ہے ارمو کھرب سال میں یہ خود میں نہیں انڈو پہ کیونکہ ایک ٹائم پہ بارہ ہی نکل سکتے ہیں زیادہ ہوں گے تو ضائع ہو جائیں گے شاعر نے کہا ہے نا کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی بینا بینا بینا